جے سری کسنا دوستو میں ہوں نریندر اگروال اور آپ دیکھ رہے ہیں نریندر اگروال یوٹیوب چینل تو دوستو یہ دیا آپ بدلتے موسم کی جکام سے پریسان ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے ہمارے دیس میں بہت سارے موسم ہوتے ہیں جو انیے کئی دیسوں میں نہیں پائے جاتے ہیں کئی دیس تو ایسے ہیں جو بلکل تھنڈے ہیں اور کئی دیس ایسے ہیں جو بلکل گرم ہیں پتجھڑ ساون بسنت بہار ایک ورس کے موسم چار موسم چار تو یہ گانا تو آپ نے سنا ہی ہوگا تو ہمارے یہاں تیجی سے موسم بدلتا ہے اور یہی بدلتا ہوا موسم کئی لوگوں کے لیے ایک آفت کی طرح ہوتا ہے خاص کر جب گرمی سے سردی میں موسم چینج ہوتا ہے اور جب سردی سے گرمی میں موسم چینج ہوتا ہے تو وہ اس بدلتے موسم کے ساتھ ہی سردی خانسی اور جکام کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں تو ایسے میں انہیں بہت زیادہ ڈسکمفرٹ لگتا ہے بہت زیادہ ڈسٹب ہو جاتے ہیں اور پھر بس بار بار ڈوکٹر کے چکر گولی دوا، انٹی ایلرڈی، انٹی بائٹکز، پین کلر لیکن آرام بس کچھ سمیہ کے لیے تو یہ دی آپ کو بدلتے موسم کی اس سمسیا سردی جکام سے ہمیشہ کے لیے نپٹنا ہے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے تو جیون میں یوگ اور ویعیام کو نیمیت روپ سے سامل کیجئے اور باقی پھر بھی یہ دی چپیٹ میں آ جائے تو آپ کے گھر میں ہی اس کا علاج موجود ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بدلتے ہوئے موسم کی ایلرڈی اور بدلتے ہوئے موسم کی سردی جکام خاصی سے بچنے کے گھرے لو اپائے سیئر کرنے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی اپیوگی ثابت ہوگا یہ دی آپ اسے پورا انت تک دیکھتے ہیں تو چلیے پھر دیر کس بات کیا آئیے، شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے پروبلم خاص کر اکٹوبر اور مارچ کے مہینے کے شروعاتی دنوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ اکٹوبر اور مارچ کا مہینہ ایسا ہوتا ہے جب موسم بدل رہا ہوتا ہے اور شروعاتی دنوں میں ہی اس طرح کی سمسیائی شروع ہو جاتی ہے جس میں اکٹوبر کا مہینہ خاص ہے اکٹوبر کا مہینہ گرمی کو ویدہ کرنے کا سمیں ہوتا ہے لیکن گرمی پوری طرح سے ختم نہیں ہوتی ہے اور ایسے میں لوگ تھوڑا تھوڑا نہیں بہت زیادہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں تو اب موسم بدلے گا تو ہمیں پرباویت تو کرے گا ہی تو جیسے ہی موسم بدلنے لگتا ہے اس کا سیدھا اثر ہمارے شریر پر پڑھنے لگتا ہے ہمارا شریر جب لمبے سمیں تک گرم یا تھنڈے موسم میں رہتا ہے لگاتا رہتا ہے تو وہ اس موسم کا ابھیست ہو جاتا ہے اور وہ نئے موسم کے حساب سے ڈھلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کیونکہ پریورتن آسانی سے سویکار یہ نہیں ہوتا ہے کوئی بھی پریورتن ہو آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنے شریر کو آنے والے نئے موسم کے لیے تیار کرنا ہے اور یہ بہت ضروری ہے تو آپ اپنے شریر کو پہلے سے ہی تیار کر لیں تو ایسی سمسیا کبھی نہیں ہونے والی ہے تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ بدلتے موسم میں بلکل بھی لاپروائی نہیں کرنی ہے جی ہاں بلکل بھی لاپروائی نہیں کرنی ہے کئی بار ہمیں آتی ہوئی سردی جاتی ہوئی سردی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں نہیں ابھی تو تیج گرمی ہے اور ہم تیج پنکھا یا کولر یا پھر ایسی چلا کر بھی سو جاتے ہیں آپ بلکل صحیح کرتے ہیں کیونکہ گرمی لگتی ہے لیکن گرمی لگنے پر یہ سب کرنا تو ٹھیک ہے لیکن موسم تو بدل رہا ہے اور بدلتے موسم کا سمیں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں رات میں تو گرمی لگتی ہے گرمی ہوتی ہے لیکن صبح کے سمیں تھنڈ ہونے لگ جاتی ہے اور اسی لیے سونے سے پہلے ہلکے گرم کمبل یا چادر کو اوڑ کر ہی سونا سب سے زیادہ فائدے مند ہے اور یادی آپ کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے تو اپنے پاس میں رکھیے گرم کمبل یا چادر جیسی بھی آو سکتا ہو اپنے پاس میں رکھ کر سوئیے تاکہ یہ آو سکتا پڑھنے پر ترنت اوڑ سکیں اور یادی دیر راتری میں تھنڈ لگ رہی ہے بدلتا ہوا موسم تھنڈا ہو چکا ہے تو تھوڑی سی تکلیپ کیجئے پنکھا کولر ایسی جو بھی آپ نے چلا رکھا ہے اسے ترنت بند کر دیجئے چونکہ ابھی موسم بدل رہا ہے اور اسی لیے بار بار فریز سے نکال کر تھنڈا پانی جو آپ پی رہے ہیں اسے چھوڑیے اس سے بچیے ہو سکے تو مٹکی یا گھڑے کا پانی ہی پیے اور یہی آپ کی بدلتا ہوا موسم میں مدد کرے گی نہیں تو بدلتا ہوا موسم تو کسی کا سگہ نہیں ہے تو گھڑے کا پانی ہی پیے یہی آپ کو بدلتے ہوئے موسم سے بچائے گا اس موسم میں آپ کو آئس کریم بلکل بھی نہیں کھانی ہے ہو سکے تو ابھی سے ہلکا گنگونا پانی پینا شروع کر دیں تاکہ آپ کو عادت سی ہو جائے اور ہلکا گنگونا پانی نہ کیول آپ کو بدلتے ہوئے موسم کے لیے تیار کرے گا بلکہ اس سے آپ کو سردی جکام سے بھی راحت ملے گی اور یہ آپ کے پیٹ کی بیماریوں کو دور کرنے میں بھی کافی مددگار ہوگا تو ایک گلاس گرم پانی پینے میں کیا برائی ہے بھائی تو بدلتے موسم میں اچانک سے تھنڈی اور گرم چیزیں جو آپ کھا لیتے ہیں جیسے ابھی آئس کریم کھالی اس کے اوپر کچھ گرم گرم موفلی بھی کھالی یا گرم گرم موفلی پاستہ کھایا اور اس کے ساتھ میں کچھ تھنڈا کالڈرنگ پی لیا تو یہ بہت خراب سی طریقہ ہے تو بدلتے موسم میں اچانک تھنڈی اور گرم چیزیں نہ کھائیں ویسے بھی موسم کوئی بھی ہو تھنڈی اور گرم ایک ساتھ ملکہ کچھ سیکنڈز کے انتر میں لوگ کھالیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے تو یہ آپ نے ابھی گرم کھایا ہے تو کچھ تھنڈا کھانے سے بچیں اور بدلتے موسم میں شہد کا پریوک کریں ایک چمس شہد لیجی اس میں تھوڑا سا الائچ پاورڈر ڈال لیجی تھوڑا سا نیمبو کا رس ملا لیجی اور ایک گلاس گنگونا پانی لیجی اس میں یہ ساری چیزیں ملا دیجی اور چائی کی طرح پی جی ہلکی ہلکی چس کی لیجی ہلکی ہلکی سردی شروع ہو گئی ہے تو شام کے سمیں تھوڑے سے کم گرم کپڑے نکال لیجی اور پہن لیجی کیا برائی ہے گھر سے باہر نکل ہے تو پوری طرح سے ڈھک کر نکل لیے یدی آپ کی ناک بند ہو چکی ہے یا ناک بند ہونے کی سمجھ آپ کو رہتی ہے تو تورنت گرم کپڑے ڈالنا شروع کر دیجی جیسے ہی سردی شروع ہو خاص کر سیر کو ڈھک کر رکھ سیر سے ہی بدلتے موسم کی سمجھ شروع ہوتی ہے تو جو کام سے بچنے میں مدد ملتی ہے ایسا کرنے سے آپ کو وائرل ہونے کا خطرہ بھی کام ہو جاتا ہے کیونکہ جو کام سے ہی اس پرکار کی سمجھ ہلدی دود آپ بدلتے موسم سے بچاتا ہے اور سردی جکام تو دور ہی رہتی ہے کیونکہ ہلدی میں انٹی اکسی ہوتے ہیں انٹی بائٹکس گون بھی ہوتے ہیں یہ بڑی جبردست ہوم ریمیڈی ہے اس میں آپ درد کی سمجھ دور انٹی اکسی دن جو آپ کی چھوٹا پہلے آدھا چمچ ہلدی دود پینا ہی پینا ہے اور اگر جکام لگ گئی ہے تو پھر بھول کر بھی سادہ دود تو پینا ہی مت اور اگر دود پینا ہی ہے رات کو تو ہلدی دود ہے نا لے لے لو سردی جکام لگنے پر دن میں تین چار بار گرم پانی میں تھوڑا نمک ڈال لیجئے تھوڑا سا نمک ڈال کر گرارے کیجئے یہ نمک کا پانی آپ کے گلے کے سنکرمن سے آپ کو بچاتا ہے جکام میں بھی کافی راحت مل جاتی ہے گلہ خراب ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ جکام ہونے پر بلگم گلے میں جمنے لگ جاتا ہے اور نمک کا پانی اور نمک کا گرارے گلے کو ساپ کر دیتے ہیں گلے میں کوئی وائرس ہے گلے میں کوئی بیکٹیریا ہے تو وہ نیچے پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور آپ کو یہ خاصی سے بچا لیتا ہے تو نمک کا پانی تو لہسون آپ کو بدلتے موسم کی سردی جکام سے بچا سکتا ہے اس کے لیے ایک دو لہسون کی کلی لیجی تیز تیز تیل میں گرم کر کے آپ روزہ نہ کھا سکتے ہیں یہ آپ کو ہردے روگوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے دادی ماں کے پیٹارے میں ایک ریمیڈی اور کرتے ہیں بدلتے موسم کی سردی جکام کے لیے آپ کھاڑے کا سیون کر سکتے ہیں سب سے بڑی چلو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ جکام کے لیے سب سے دمدار چمتکاری کھاڑا آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو تھوڑا سا پانی لی جیئے یا تو ایک گلاس پانی لی لی جیئے پھر دو کپ پانی لی جیئے چار تلسی پتے پانچ کالی مرچ چٹکی بھر سبہ اور سام دونوں سمیں اس کا سیون کیجئے ایک سے دو دن میں جکام بلکل ٹھیک ہونے لگے گی یہ بہت ہی جبردست رام بان اپائے ہے جو کی ورسو سے چلا آرہا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں اس لئے ہم کو یہ ویڈیو بنانا پڑا ہے تو جکام کو دور جانا ہی ہوگا اور نہ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لاپروائی کی ہے آپ نے نیمیت روپ سے بتائے گئے ٹپس ہیں ان کا دھیان نہیں رکھا ہے تو آج سے ہی ان ٹپس کو دھیان میں رکھئے اور اپنے جیون میں یوگ کو سامل کر لی جی اور دوستو لاپروائی بلکل بھی نہ کریں کیونکہ روڈ پر ایک بورڈ پر لکھا میں نے پڑھا تھا کہ ساودhanی ہٹی اور درگٹ نہ گھٹی تو چلو اس ویڈیو کو یہ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کے بٹن پر جرور کلک کی جی اور یعنی آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہے تو کر پی چینل سبسکرائب کر لیجی کیونکہ اس چینل پر ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لئے ترہہ ترہہ کی دھارمک جانکاری ہم ریمیڈیج ہم ٹپس اور ٹیکنکل نو لیج تو سبسکرائب کرنے پر آپ جائے سری رام جائے حنمان